آج سکھ دھرم کے سنستھاپک گروہ نانک دیو کی پانچ سو پچاسویں جہنتی ہے اور ڈی این اے کی شروعات ہم آپ سب کو گروہ پرو کی بدھائی دے کر کرنا چاہتے ہیں جس دور میں گروہ نانک دیش اور دنیا میں گھوم کر لوگوں کو پریم سدبھاو اور ایکتہ کی شکشہ دے رہے تھے اسی دور میں دلی میں مغل بادشاہوں کو ستہ کے سنگھاسم تک پہنچانے کے لیے کئی پرکار کے انیتک گھٹ بندن کیے جا رہے تھے اور ستہ کے لالچ کے سامنے کچھ لوگوں نے اپنا ایمان تک بیچ دیا تھا اسی دیش میں کہا جاتا ہے کہ دیش کے راجنتک حالات دیکھ کر گروہ نانک بھی کافی ورثت ہو گئے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ سچا شاسک وہی ہوتا ہے جو اپنی جنتہ کی بھاوناوں کا سممان کرتا ہے اس کے بعد اس دیش سے مغل چلے گئے انگریز بھی چلے گئے لیکن دیش میں ستہ سکھ بھوگنے کا لالچ نہیں گیا اور آج بھی لوگتانترک طریقے سے چنے گئے نیتہ جنتہ کی بھاوناوں کا سممان نہیں کرتے ان نیتہوں کو صرف ستہ کا شکھر دکھائی دیتا ہے جس سے حاصل کرنے کے لیے یہ نیتہ جنتہ کا بھی اپمان کرنے سے چوکتے نہیں مہاراشت کے ویدان سوا چناؤں کا نتیجہ آئے ہوئے اب انیس دن بھی چکے ہیں لیکن انیس دنوں کے بعد بھی مہاراشت میں سرکار نہیں بن پائی جس راجے کے متداتاؤں نے پوری ایمانداری سے ووٹ دیا کھنڈت جنادیش بھی نہیں دیا اور اپنا فیصلہ صاف صاف بھاشا میں سنا دیا اس راجے کی جنتہ کو بھی اپنی اس ایمانداری کے بدلے راشپتی شاسن ملا ہے یعنی جو مہاراشت دیش کی ارثویبستہ کا کندر ہے وہ اب نیتاؤں کی راجنتک بہتو کانکشا کے کندر میں بدل گیا ہے آج مہاراشت میں راشپتی شاسن لگا دیا گیا ہے لیکن سرکار بنانے کے لیے ہو رہی جوڑ توڑ میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے ان سی پی شیو سینا اور کانگریس ابھی بھی مہاراشت میں سرکار بنانے کی ریس میں شامل ہیں لیکن ستہ کی اس فوٹو فینش والی دور میں جنتہ کے ہیتھ اب بہت پیچھے چھوٹ چکے ہیں آج ان سی پی اور کانگریس نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں دونوں پارٹیوں کے تمام بڑے نیتا موجود تھے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ان سی پی کے دکش شرط پوار کانگریس کے بڑے نیتا احمد پٹیل ملک آرجن کھڑگے اور ان سی پی کے نیتا پرفول پٹیل شامل تھے اس ساجہ پریس کانفرنس میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ گھٹ بندن کو لے کر ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اور شیو سینہ کے ساتھ کچھ وشیش بندوں پر چرچہ کرنے کے بعد ہی کوئی انتیم فیصلہ لیا جائے گا آج کانگریس اور ان سی پی جنہوں نے مہاراشتر ویدھان سبا کے چناؤں میں گھڑ بندن کر کے لڑا تھا ان دونوں پکشوں کے ورش نیتاؤں نے مومبئی میں وردمان راجنیتک پرستیتی کے بارے میں چرچہ کی شیو سینہ نے پہلی بار کانگریس اور راشتر وادی کانگریس پارٹی کو ادھیکرت سمپرک دنانگ گیارہ گیارہ انیس یعنی کی کل کیا تھا اتنے مہتوپون نرنے لینے سے پہلے یہ انیباریا ہے کہ سبھی بندوں پر سپشٹی کرن ہونا چاہیے آج کی بیٹھک کے بعد ان پہلوں پر بیعاپک چرچہ بھی جروری ہے اس سندرگ میں دونوں پکشوں میں عام سہمتی بنانے کے بعد آگے کی نیتی تیہ کی جائے گی کہ کل پہلی بار ہم لوگوں کو اپریچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد دورند کانگریس پریسیلنگ میں سرد جی سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ کچھ بندوں پر سپشٹا ہونی بہت ہی ضروری ہے وہاں تک کیسے لیٹر دیا جا سکتا ہے تو اسی لیے آج صبح میں تھیر سے بات بھی کانگریس اپتے چھا گی سرد جی سے اور سرد جی نے کہا کہ یہاں آ جائیں تو اب لوگ بات کر لیں تو اسی کے پریگرام سورو کیونکہ ہماری سیوگی رہیے چناؤ سے پہلے بھی اور ابھی بھی ہماری سیوگی ہے ان کو کنسل کیے بینا ہم کوئی لیڈائی پر نہیں آسکے ابھی 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 کوئی بات نہیں ہے ابھی تو کہا کہ پہلے ہم چیکل کریں گے ہمارے جو باتیں ہیں اس کے بعد ہی شیف صلی اللہ کے ساتھ پاتے ہیں اصل میں اب ہمارے دیش کے نیتہ بلکل رٹی رٹائی باتیں بولتے ہیں جیسے ان تینوں پارٹیوں کے بارے میں آپ سوچئے یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں کانگریس ان سی پی اور شیف سینا یہ تینوں پارٹیاں پریواروں کی پارٹیاں ہیں پریواروں پر آدھارت پارٹیاں ہیں شیف سینا تھاکرے پریوار چلاتا ہے ان سی پی شرط پوار کا پریوار چلاتا ہے اور کانگریس کو گاندھی پریوار چلاتا ہے یعنی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی چلاتے ہیں یعنی تینوں ہی پارٹیاں پریواروں کی پارٹیاں ہیں پریواروں پر آدھارت پارٹیاں ہیں لیکن یہ سارے نیتا کبھی لوگوں کو یہ بتاتے نہیں کہ ہمارے سارے فیصلے اپنے پریوار کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہی ہوتے ہیں یہ لوگوں کے لیے میڈیا کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ ہماری لوگتانترک پارٹی ہے اور ہم اپنے نیتاؤں سے اور اپنے ویدھائکوں سے بینا پوچھے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ایسا کہا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ چرچہ کے یہ جو وشیش بندوں کی جو بات ہو رہی ہے یہ وشیش بندوں شاید ستہ کے بٹوارے سے جڑے ہوئے ہیں ان کا مہاراش کی سمسیاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مہاراش کے لوگوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سارے جو بندوں ہیں جن پر ڈسکشن ہونا ہے یہ ستہ کے بٹوارے سے جڑے ہوئے ہیں کسے کیا ملے گا کسے کونسا منترالے ملے گا مکھے منتری کون بنے گا کسے کونسا پد ملے گا اور سب سے بڑا ویواد تو یہی ہے کہ مکھے منتری کون بنے گا مہاراش کی ورطمان راجنیتی کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ شاید زیادہ تر نیتاؤں کے لیے ستہ کا مطلب اس سمیں صرف اپنی مہتوکانکشاؤں کی پورتی کرنا ہے اور جنتہ کے حتوں سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ جنتہ کا کام سماپت ہو چکا ہے جنتہ کا استعمال صرف ووٹ دینے کے لیے کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے کیا جاتا ہے جنتہ کا جو رول ہے جو بھومکہ ہے وہ چناؤ کے دن ہی سماپت ہو چکی ہے اب جنتہ کی کوئی بھومکہ نہیں ہے اب جو چابی ہے وہ نیتاؤں کے پاس ہے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے کیندر میں ستہ کا دروپیو کرتے ہوئے راشپتی شاسن لگا دیا تو شیو سینا اس کے ویرود میں سپریم کورٹ چلی گئی ہے یہاں ہمیں گرو نانک جی کے جیون سے جڑی ایک اور کتھا یاد آ رہی ہے جو ان نیتاؤں کے لیے بھی آج ایک سبق ہو سکتی ہے ایک بار گرو نانک ترازو سے اناج تول کر ایک گرہک کو دے رہے تھے اس بیچ گنتے گنتے جب وہ گیارہ بارہ تیرہ پر پہنچے تو انہیں کچھ انبھوتی ہوئی وہ اناج کو تولتے ہوئے اور تیرہ کے بعد تیرہ پھر تیرہ اور سب تیرہ ہی تیرہ کہتے چلے گئے اس گھٹنا کے بعد وہ یہ ماننے لگے تھے کہ جو کچھ ہے وہ پرم بھرم کا ہے میرا کیا ہے یعنی جو کچھ ہے وہ بھگوان کا ہے میرا کچھ نہیں لیکن مہاراشت میں راجنیتی کرنے والے نیتا صرف میرا اور میرا کی رٹھی لگائے ہوئے ہیں انہیں جنادیش سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ شاید زیادہ تر نیتاؤں کے لیے ستہ اب جنتا کی سیوہ کا مادم نہیں بلکہ کرسی کا سکھ بھوگنے کا ذریعہ بن گئی ہے اور یہ نیتا یہ بھی اپسپشٹ کر چکے ہیں کہ یہ جنتا کی سیوہ تب ہی کریں گے جب انہیں ستہ کی کرسی ملے گی اگر ستہ کی کرسی نہیں ملی تو یہ جنتا کی سیوہ کرنا بند کر دیں گے ان سی پی اور کانگریس کی پریس کانفرنس کے بعد شیو سینا پرمک ادھو تھاکرے نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ بی جے پی نے شیو سینا کو دھوکھا دیا ہے بی جے پی کو اپسن پوری درستی ختم ہو چکا ہے آپ کو کیوں اتنی جل بھائی ہے راج نیتی ہے چھ مہینے دیا ہے نا مانینی راجعپال مہدری جی نے اور انہیں ایک منٹ بی جے پی سے اپسن میرے ختم کے لیے لائے یہ بی جے پی نہیں کیا ہے میں نے تو پہلے لوگ سبا کے پہلے بھی میں آلے جا رہا تھا بی جے پی سامنے سے آئی میں نے بھی ان کے باؤنا کا آدھر کیا سنمان کیا اور تب پورے دیش میں ایک ایسا ماہول تھا کہ بی جے پی کی سرکار نہیں آئے گی زیادہ سے زیادہ دو سو دو سو دس دو سو بی سٹے آئے گی اور اس اندھیرے میں میں ان کے ساتھ گیا تھا اس اندھیرے میں میں ان کے ساتھ گیا تھا تو بی جے پی نے میرے ساتھ آنے کا یا جو یوٹی تھی وہ اپسن انہوں نے ختم ہوا ہوگا تو انہوں نے ختم کیا ہے جو بات اس وقت ہی ہوئی تھی بنانا چاہتے اور ہمیں شبہ کام نہیں دی تھی آگھڑی کے ساتھ جانے کے لئے تو ان کے باؤنا کا آدھر کرنا چاہیے مہاراش میں ویدان سبا کی کل دو سو اٹھاسی سٹے ہیں اور سرکار بنانے کے لیے کسی بھی پارٹی کو ایک سو پینتالیس سٹے چاہیے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو سکرین پر بھی دکھایا تھا ویدان سبا چناؤں میں بی جے پی کو ایک سو پانچ سٹے ملی تھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جبکہ شبہ سینہ نے چھپن سٹے حاصل کی اسی طرح تیسری سب سے بڑی پارٹی ان سی پی ہے جسے چوان سٹے ملی اور چوتھے نمبر پر کانگریس ہے جس کے پاس چوالی سٹے ہیں یہ نمبر دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ جنتہ نے کل ملا کر ایک سو ایک سٹھ سٹے دے کر اپنا جنہ دیش بی جے پی اور شبہ سینہ کے گھٹ بندن کے پکش میں سنایا تھا اور یہ گھٹ بندن چناؤ کے پہلے ہو گیا تھا یعنی جنتہ کو پتا تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں ساتھ مل کر چناؤ لڑ رہی ہیں اور ساتھ مل کر ہی سرکار بنائیں گی لیکن آج نیتاؤں نے اس جنتہ دیش کو ٹھوکر مار دی ہے دیش کے تحاس میں ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے جب بہومت حاصل کرنے والا گھٹ بندن سرکار بنانے میں وفل رہا ہو یعنی ایک گھٹ بندن ہے دو پارٹیوں کا اسے بہومت بھی مل گیا لیکن اس کے بعد بھی یہ گھٹ بندن سرکار نہیں بنا پا رہا اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سب ہی پارٹیوں کی نظر ایک ہی جگہ پر ہے اور وہ ہے مکھے منتری کی کرسی شیو سینا بی جے پی این سی پی اور کانگریس کے پروکتہ اور نیتا نیوز چینلز پر لگاتار بحث کر رہے ہیں موجودہ حالات کے لیے ایک دوسرے کو دوشی ٹھیرا رہے ہیں ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس نے ہمیں دھوکہ دیا دوسرا کہہ رہا ہے اس نے دھوکہ دیا جناہ دیش کو اپنے اپنے حساب سے سارے پارٹیاں سارے نیتا پڑھ رہے ہیں ہر پارٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناہ دیش ہمارے لیے ہے یعنی جو اسے سوٹ کرتا ہے وہ جناہ دیش کو اسی بھاشا میں پڑھ رہا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی آبادی کے حساب سے دیش کے دوسرے سب سے بڑے راجے اور دیش کی ارثویسہ میں اٹھائیس لاکھ کروڑ روپے کا یوگدان کرنے والے مہاراشت کی اس جنتہ کو جواب نہیں دے رہا جس نے انہیں ووٹ دے کر یہاں تک پہنچایا ہے مہاراشت کے راجنتے کے تحاس میں یہ تیسرا ایسا موقع ہے جب وہاں راشپتی شاسن لگایا گیا ہے مہاراشت میں پہلی بار راشپتی شاسن انیس سو اسی میں لگایا گیا تھا انیس سو اسی میں تدکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی کی سرکار نے ایک ساتھ نو راجیوں کی سرکاروں کو برخواست کر دیا تھا ان سبی راجیوں میں وپکشی دلوں کی سرکاریں تھیں یہ اندرہ گاندھی دوارہ کی گئی بدلے کی کاروائی تھی کیونکہ انیس سو ستتر میں جنتہ پارٹی کی سرکار نے کانگریس شاسد بارہ راجیوں کی سرکاروں کو اسی طریقے سے برخواست کیا تھا مہاراشت میں ورس دوہزار چودہ میں دوسری بار راشپتی شاسن لگا تب وہاں کانگریس کی سرکار تھی اور مکھے منتری تھے پرتھوی راج چوبان لیکن دیش کے الگ الگ راجیوں میں اب تک 133 بار راشپتی شاسن لگایا جا چکا ہے 1966 سے 1977 اور 1980 سے 1984 کے بیچ جب اندرہ گاندھی دیش کی پردھان منتری تھی تب کل ملا کر 50 بار راشپتی شاسن کا پریوک کیا گیا جبکہ 1977 سے 1989 کے بیچ مرارجی دیسائی کی سرکار کے دوران کل 16 بار راشپتی شاسن لگایا گیا سب سے لمبا راشپتی شاسن جمہو کشمیر میں 1990 سے 1996 کے بیچ لگا اس کی کل عبدی 6 ورش اور 264 دن تھی اس کے علاوہ پنجاب میں بھی 1987 سے 1992 کے بیچ 4 ورش اور 269 دنوں کے لیے راشپتی شاسن لگایا گیا تھا راشپتی شاسن سمیدان کے انوچھے 356 کے تحت لگایا جاتا ہے اور پہلی بار اس کا استعمال 1951 میں پنجاب میں کیا گیا تھا جب کسی راجے میں راشپتی شاسن لگایا جاتا ہے تو وہاں کے ورطمان سرکار بھنگ ہو جاتی ہے اور راجے کی کمان مکہ منتری کی جگہ راجپال کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور راجے سے جڑے سبھی فیصلے راجپال لیتے ہیں راجپال کو دیش کے راشپتی کا پرتنی دھیم آنا جاتا ہے اسی لیے اسے راشپتی شاسن کہتے ہیں شروعات میں راشپتی شاسن 6 مہینوں کے لیے لگایا جاتا ہے مہاراش میں بھی یہی ہوا ہے 6 مہینوں کے لیے اور اس کی سنسد کے دونوں صدنوں سے پہلے اس کا اپروول لینا پڑتا ہے کسی بھی راجے میں تین ورش سے زیادہ سمیں کے لیے راشپتی شاسن نہیں لگایا جا سکتا لیکن اگر چناو آیوگ یہ لکھت روپ سے دے دے کہ ابھی راجے میں چناو کرانا سمبھو نہیں تو پھر اسے اور آگے بھی بڑھائے جا سکتا ہے اب آپ اس سوال کا جواب بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ مہاراش میں اب آگے کیا ہوگا مہاراش میں فیلال چار سمبھاونہیں دکھائی دے رہی ہیں پہلی یہ کہ شیف سینہ انسی پی اور کانگریس مل کر سرکار بنا سکتے ہیں شیف سینہ کے پاس چھپن انسی پی کے پاس چون اور کانگریس کے پاس چوالی سیٹیں ہیں ان کا کل جوڑ ایک سو چون بیٹھتا ہے اور سرکار بنانے کے لیے ایک سو پینتالیس سیٹیں ہی چاہیے دوسری سمبھاونہ یہ ہے کہ ایک سو پانچ سیٹوں والی بی جے پی اور چوان سیٹوں والی انسی پی مل کر سرکار بنانے لیکن تیسری سمبھاونہ یہ ہے کہ کچھ وقت کا انتظار کرنے کے بعد راجے میں پھر سے چونانوں کی گوشنا کر دی جائے اور چوتھی سمبھاونہ یہ ہے کہ بی جے پی ایک بار پھر شیف سینہ کے ساتھ آ جائے کیونکہ بی جے پی کے نیتہ نارائن رانے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی ایک سو پینٹالیس کا آنکھڑا جھٹا سکتی ہے حالانکہ موجودہ حالات میں یہ بہت مشکل لگ رہا ہے مہاراش کے موجودہ راجنتک گھٹنا کرم کا وشیشن کرنے کے بعد اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فیلال راجنتک پوڈیم پر کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے یعنی کس پارٹی کی کیا ستھیتی ہے آج بی جے پی مہاراش کی راجنتی میں سب سے بڑی ویجیتہ بن کر ابری ہے حالانکہ بی جے پی راجے میں سرکار نہیں بنا پائی یہ ان کے لیے ایک دھکا تھا لیکن بی جے پی شیف سینہ کے دواو میں جھکی نہیں اور نیتک تاصے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا اور سپش روپ سے یہ کہہ دیا کہ اب وہ سرکار نہیں بنانا چاہتے اس لئے ہو سکتا ہے جنتہ کو بی جے پی کی یہ ایمانداری پسند آئے سرکار نہ بنانے کا بی جے پی کا فیصلہ لوگوں کو ہو سکتا ہے اچھا لگے رام مندر پر آئے فیصلے کا فائدہ اب بی جے پی کو زبردست طریقے سے ملنا تیہ ہے اور اگر مہاراش میں چناو کروا لیے جائیں اس کے بعد کبھی بھی تو ہو سکتا ہے بی جے پی اگلی بار اپنے ہی دم پر سرکار بنا لے یعنی بی جے پی ہار کر بھی بازیگر بن سکتی ہے ورطمان ستی کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ سب سے بڑی ہار اس سمیں شیف سینہ کی ہوئی ہے شیف سینہ کو پہلے یوں امید تھی کہ بی جے پی دباؤ میں آ کر سمجھوتا کر لے گی اور سرکار چلانے کے لیے پچاس پچاس فرفٹی فرفٹی فارمولا پر بات بن جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں اور مکھ منتری شیف سینہ کا نہیں بن پایا اس کے بعد شیف سینہ نے ان سی پی اور کانگریس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان سی پی چاہتی تھی کہ شیف سینہ پہلے ان ڈی اے سے باہر نکلے اور پھر گڑ بندن پر بات کی جائے ان سی پی سے اشارہ ملنے کے بعد کوٹے سے کیندر میں منتری اروند ساونت نے اپنے پت سے اسطیفہ بھی دے دیا یعنی شیف سینہ نے موڈی سرکار سے ایکزٹ کر لیا لیکن اس کے بعد ان سی پی پی پیچھے اٹ گئی اور شیف سینہ کا ستہ تک پہنچنے کا سپنا ایک بار پھر سے بلوک ہو گیا ٹوٹ گیا ان سی پی کے پرموک شرط پوار اس راجنتے پوڈیوم پر دوسرے نمبر پر کھڑے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کے بعد شرط پوار نے اپنی ایک پریپکو اور منجے ہوئے نیتا والی چھوی برقرار رکھی ہے اس بار ان کی مضبوطی بڑھی ہے اس بھی شرط پوار نے اپنے سارے پتے کھولے بھی نہیں ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جنادیش بی جے پی اور شیف سینہ کے ساتھ ہے اور دونوں کو مل کر ہی سرکار بنانی چاہیے لیکن شرط پوار کانگریس اور شیف سینہ کے بیچ ایک پل کی بھومکہ بھی نبھا رہے ہیں وہ ادھو تھاکرے سے بھی بات کر چکے ہیں تو سونیا گاندھی کے بھی سمپرک میں ہیں یعنی اگر بھوشے میں کانگریس اور شیف سینہ ساتھ آتے ہیں تو اس کے سوتردار شرط پوار ہی ہوں گے اس پورے گھٹنا کرم میں کانگریس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا الٹا اس کے سہیوگیوں کو یہ سندیش ضرور گیا کہ کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمیشہ دویدھا میں ہی رہتی ہے گیارہ نومبر کو سونیا گاندھی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک بلائی اس بیٹھک میں شیف سینہ کو سمرتن دینے کا فیصلہ نہیں ہو پایا شام چار بجے سونیا گاندھی نے مہاراشت کے کانگریس نیتاؤں کی بیٹھک بلائی اس کے بعد شام پانچ بجے سونیا گاندھی کو ادھو تھاکرے کا فون آیا اور انہوں نے سونیا گاندھی سے سمرتن مانگا اس کے بعد سونیا گاندھی نے چھے بجے شرط پوار کو فون کیا اور اس کے بعد اس پورے معاملے نے میں یوٹن انہوں نے لے لیا اور کانگریس نے اس پورے فیصلے کو ٹال دیا یعنی کانگریس ایک بار پھر سے فیصلہ نہیں لے پائی حالانکہ کانگریس کی ستھی دیکھ کر ہمیں بھارت کے پور پردھان منتری وی پی سنگھ کی ایک قویتہ یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے کیا خریدو گے میں تو مفت ہوں یعنی کانگریس فیلال ایسی ستھی میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے مطابق کوئی راجنیتک سودا بھی کر پائے کہا جاتا ہے کہ اتحاس خود کو بار بار دوراتا ہے اور راجنیتی پر تو یہ کہاوت بلکل فٹ بیٹھتی ہے اس بار اتحاس خود کو دورا رہا ہے لیکن راجنیتی کے کردار بدل چکے ہیں جو ستھی دیش میں کسی زمانے میں کانگریس کی ہوا کرتی تھی وہ آج بی جی پی کی ہے امرجنسی کے بعد کانگریس کو روکنے کے لیے تمام وپکشی دل ایک ساتھ آ گئے تھے 1989 سے پہلے کانگریس کو ستہ سے دور رکھنے کے لیے بھی تمام جوڑ توڑ کیے جاتے تھے یہاں تک کہ کئی بار دکشن پنتی وچاردھارہ اور وام پنتی وچاردھارہ والی پارٹیوں کے بیچ بھی گھٹ بندن ہو جاتا تھا کانگریس کو روکنے کے نام پر یعنی کانگریس بھارت کی راجنیتی کی دھوری تھی اور اس کے آس پاس باقی کے راجنیتی دل تھے اور کانگریس کو روکنے کے لیے باقی دل ایک جھٹ ہو جائے کرتے تھے 1977 میں کانگریس ویرود کے نام پر جب پہلی بار جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تو اس میں جن سنگ بھی شامل تھا اور وام دل اسے باہر سے سمرتن دے رہے تھے اسی طرح 1989 کے چناؤں میں بھی کانگریس کے خلاف بنے گھٹ بندن میں یہی بی جے پی اور لیفٹ پارٹیاں شامل تھیں یعنی ہمارے دیش میں جب بھی کسی دل کو ہرانا ایک پارٹی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ دل بڑا ہوتا ہے راجنیتی کی دھوری ہوتا ہے تو تمام بیرودی بی چار دھارہ والے دل بھی اس کے خلاف ایک ساتھ آ جاتے ہیں اپنے مد بھید بھولا دیتے ہیں پہلے ایسا کانگریس کے خلاف ہوا کرتا تھا اور اب یہی ستحتی بی جے پی کے خلاف ہو رہی ہے یعنی اب کانگریس کی جگہ بی جے پی نے لے لی ہے ایک زمانہ تھا جب دیش میں اندرہ گاندھی کا قد اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ انہیں ستہ سے بے دخل کرنے کے لیے دیش کے باقی سبھی راجنیتیگ دلوں نے ہاتھ میں لالیا تھا اور آج نریندر موڈی کو ستہ سے دور رکھنے کے لیے بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ورس 2015 میں بیہار میں بی جے پی کو ستہ سے دور رکھنے کے لیے جے ڈی ایو آر جے ڈی کانگریس اور لیفٹ پارٹیاں ایک ساتھ آ گئی تھی اور ان میں ایک دوسرے کو اپنا راجنیتک دشمن ماننے والے لالو پرساد یادو اور نتیش کمار جیسے لوگ بھی شامل تھے اسی طرح کرناٹک میں بھی بی جے پی کو رکھنے کے لیے جے ڈی ایس کانگریس بی ایس پی اور دوسری بپکشی پارٹیوں نے چناؤ کے بعد ہاتھ ملا لیا تھا جبکہ چناؤ میں یہ سبھی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی تھی اسی سال لوگ سبہ چناؤ سے پہلے ایک دوسرے کی راجنیتک دشمن رہی سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی نے اتر پردیش میں ایک ساتھ مل کر چناؤ لڑا ان کا مقصد بھی صرف اور صرف نریندر موڈی کو روکنا تھا یعنی یہ کوئی نئی پرمپرہ نہیں ہے بھارت کی راجنیتی میں ایک نیتا کے بڑھتے قد سے پریشان ہونے کا پرچلن پہلے سے رہا ہے اور آج بھی تمام ویرودھی پارٹیاں اسی پراثہ کا انسرن کر رہی ہیں